سلام علیکم و رحمت اللہ علیہ وسلم جمع ہونا و اللہ صاحب کی محنت کا ایک نتیجہ ہے اللہ آپ سب کا جمع ہونا بھی مبارک فرمائے اور ختم ربوت کے حوالے سے یہ جو حضرات یہ گلدستہ اکابرین کا ہمارے یہاں تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ ان سے وزید دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان سے ایک اعجاب حاصل اعجاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے تلاوت تو پہلے بھی آپ سمات فرماتے رہتے ہیں کرتیل کے انداز میں میں آپ حضرات کے سامنے حدر کے انداز میں ایک دو اپسر سے تلاوت سماتے دہتا ہوں اور اس کا مقصد دعوت کی نیت سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکراؤل قرآن ابل حول العرب قرآن کو عرب کے لہجے عرب کے انداز میں پڑھو اس لیے حضر کے حوالے سے جو ہم سب کو پڑھنا ہوتا ہے ترتیل میں جب سنتے ہیں تو سبحان اللہ تو داد دے دیتے ہیں لیکن بعد میں کہتے ہیں یہ تو ہم سے نہیں پڑھا جائے گا لیکن حضر میں تو ہم سب پڑھ سکتے ہیں نماز میں پڑھنا ہے ویسے تلاوت کرنی ہے تراوی میں پڑھنا ہے اس لیے یہ کہ میں تلاوت کر رہا ہوں کہاں سے کروں گا قرآن پاک سے تو کہتے ہیں یہ موضوع تو ختم نبوت کا ہے تو یہ بھی ہمارا موضوع ختم نبوت کا ہے کیونکہ آخری نبی کی آخر کتاب ہے کس کی تلاوت کریں گے آخری نبی کی آخر کتاب کی تلاوت تو یہ بھی ختم نبوت کی تلیم کوچھ عرصہ پہلے سے ایک ویڈیو چلے ہی تھی مسرور تھا جی وَالَّوِجْتَ مَعُلْمَا تو مسرور و مرزقہ دیانی بیمان کا جو خلید ہوئے تو وہ قرآن کو غلط پڑھ رہا تھا اس کو بار بار نشاندائی کروارے تھے اسی ویڈیو کو بار بار مقصد ہے کہ قرآن صحیح بھی ان کافروں کو پڑھنا چاہی آتا نہ آئے گا مرتض کافر باہر آئے اس لیے ہماری دعوت بھی ہے دو پیغام ہیں پہلا قرآن کو درست پڑھنا صحیح پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے قرآن کو درست پڑھنا کیا ہے بھئی فرض عین ہے نماز کی طرح فرض عین ہے درست پڑھنا اور دوسرا میشن کیا ہے کہ قرآن کو خوبصورت پڑھنا نبی کی سنت ہے قرآن کو خوبصورت پڑھنا نبی کی تو یہ نبی کی سنت زیر القرآن حسن القرآن جبد القرآن یہ تمام عمر کسی گئے نبی کے ہر امتی کے لئے ہیں تو سب کوشش کریں گے انشاءاللہ مصدر حرام کیمام شیخ ماہر المائکی حافظ اللہ سورة الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین ایدنا الصغاط المستقیب صغاط الذین انعنت عليهم و این المظہم علیهم و لالضالی آمین مصدر حرام کیمام شیخ ماہر مصدر نبی کے امام شیخ محمد ایو برمی صاحب رحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین ایدنا الصغاط المستقیب صغاط الذین انعنت عليهم غیل المظوب عليهم و لالضاییم آمین لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأیتو خاشعا لرأیتو خاشعا متصدعا من خشیة اللہ و تلکا الامتال نغرب آل الناس لعلهم يتفکرون هُواللہ هُواللہ الَّذِي لَا الَّذِي لَا الَّذِي لَا وَالِقُ الْبَالِقُ الْمُصَوِّبُ لَهُ الْأَسْمَاةُ وَالْحُسْمَاةُ يُسَبِّحُ لَهُمْ لَهُمَا فِي السَّبَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی 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 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكروا اللہ ذکھاً کثيرا وَسَبِّحُمُهُ بُقْرَةً وَأَصْرِياً هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخلدكم من الظلمات إلى النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامًا وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْوَانٌ كَرِيمًا وَأَعْدَقُ اللَّهُ الْعَظِيمًا اللَّهُ بِالْمُؤْمِنَ خَيْرَانَ اللَّهُ بِالْمَنَ خَيْرَانَ کے نام سے وفاق المدارس کے بیٹر کے اتیاری ہے اور ایک تجویر کی موضوع پر رہے دو کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور سب ساتھ لے کر بھی آئیں ورنہم حمام صاحب کو باز یہاں رکھوا دیں گے تو اس کے دو علمی اور عملی دونوں دو حصے ہیں جو عملی حصہ ہیں وہ سب عوام الناس کے لئے کہ اتنی موٹی موٹی باتیں ان کا جاننا تجویر کے بارے سے ہم سب کے لئے ضروری ہے اس کو سیکھئے کہ وہ کتاب بھی موجود ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضر اکوپن برکہ میں موضوع و مقبول فرمائے تو تلاوت کیا کریں گے انشاءاللہ آخری نبی کی آخر کتاب تو ہمارے اس تلاوت کا ایک جو مقصد ہے وہ یہ بھی دعوت ہے اس دعوت وارد دعوت کی لیت کہ ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ ایک رکو کریں دو رکو کریں لیکن روزانہ معمول سے قرآن کی تلاوت کریں جزاکم اللہ خیر